بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل ہم نے کہا تھا کہ گجرہ والا میں بدھ کے روز ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے آج گجرہ والا میں پاکستان تحریک انصاف کے ایسے ٹکٹ ہولڈر ایسے امیدوار اور ایسے پارٹی رہنما جو جیت سکتے تھے جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی خوب مقابلہ کیا آٹھ سو ووٹوں سے ہارے رزوان حسنم برد صاحب آہ یہ وہ سیڈ تھی اور یہ وہ کانسیچونسیز تھی جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ابر کر سامنے آئی اور یہ شہری حلقہ ہے اس حلقے میں عمران خالد برد صاحب تین دفعہ یہاں پر ایم پی اے ہو چکے ہیں اور یہاں پر انہوں نے لاسٹ الیکشن میں عمران خالد صاحب کو بڑا تف ٹائم دیا تھا چند دن پہلے تک جب تک رزوان حسنم برد نے پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑی تھی حالات ایسے لگ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو بڑا کھلا میدان مل گیا ہے اور عمران خالد برد صاحب بڑی آسانی سے اس حلقے سے جیت جائیں گے یہاں پر ہمیشہ ہی بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے عمران خالد برد صاحب جیت جاتے ہیں لیکن اب جو آج فیصلہ ہوا ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں اگر رزوان حسنم برد صاحب پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہتے اور نو مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو جو حالات تھے نہ صرف پورے پاکستان میں بجرہ والا میں بھی حالات مسلم لیگ نون کے حاصل سے تقریباً نکل چکے تھے ان کو ساری سیٹیں جاتی ہوئی نظر آتی تھی کوئی مانے یا نہ مانے مسلم لیگ نون آج بھی گجرہ والا کو اپنا کلا کہتی ہے لیکن یہاں پر الیکشن لڑنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے آج رزوان حسنم برد صاحب پہنچے ہیں گجرہ والا پریس کلپ میں مسلم لیگ نون نے بڑے شامیانے بجائے ہیں آج بڑے خوشی کا اظہار ہوا ہے کہ اب ان کو اگر کوئی مقابلہ کر سکتا تھا تو تحریکیں انصاف کر سکتی تھی اور رزوان حسنم برد کر سکتے تھے لیکن رزوان حسنم برد کی طرف سے آج پاکستان تحریکیں انصاف جب چھوڑ دی گئی ہے تو مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے اپنے زوم کے مطابق کہ وہ اس حلقے سے اب پھر ایک دفعہ آسانی سے جیت جائیں گے رزوان حسنم برد صاحب کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کچھ دن پہلے سے وہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ اگر کوئی پارٹی چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو وہ دھڑا نہ چھوڑے وہ میرے ساتھ مل کر بات کرے گجرہ والا میں بہت سارے لوگ اسی کانسیچوینسی کے ان کے خلاف تھانا صدر میں اور تھانا سبزی منڈی گجرہ والا میں مقدمات درج تھے نامزد بھی تھے نامعلوم بھی تھے اور رزوان برد صاحب نے ان سب کو رہا کروا لیا ہے آج جب وہ گجرہ والا پریس کلاب آئے ہیں تو انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے ان کی باڈی لینگویج کیا تھی کس قدر وہ سٹرونگ لہجے سے بول رہے تھے اب تک کی جتری پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں ہم نے باڈی لینگویج یا کل شاہ محمود کرشی صاحب کی بہتر دیکھی یا آج ہم نے رزوان اسلام برد صاحب کا کانفرنس بہت دیکھا پتہ نہیں ان کو اشاروں کنائوں میں کیا بتایا گیا ہے کس طرح کی گارنٹیاں ہوئی ہیں کس طرح کا اعتماد ہوا ہے اور کس قدر وہ آج اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھ رہے تھے انہوں نے بڑی طاقت کے ساتھ بڑے دبدبے کے ساتھ آج بات کی ہے کیا بات کی ہے کہ انہوں نے کیا کہا پھر ہم نے جو سوال دوہرایا آپ کو وہ بھی سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس حلقے میں اب رزوان اسلام صاحب کہاں کڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے ٹرو ورکر ہے جو چھپا بیٹھا ہے جس نے آج بھی اپنی پارٹی کی محبت دل میں چھپائی ہوئی ہے وہ کیا سوچ رہا ہے پہلے سنیے رزوان اسلام بھر صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائیو دوستو سب سے پہلے میں رزوان اسلام بھرٹ ہلکا پی پی ساٹھ گھجنا والا اپنی اور اپنے تمام جو میرے ساتھی ہیں میرے چیئر مینز ہیں میرے کانسلر ہیں میرا گروپ پیس آرہا وہ سانیہ نو مئی کی پرزور مضامت کرتے ہیں اور جس طرح یادگار شبدہ کی بے حرومتی کی گئی اس کی بھی ہم مضامت کرتے ہیں ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ ہیں تھے اور انشاءاللہ رہیں گے جس طرح ملک میں یہ نو مئی کو ایک کچھ شرب نن اناسر نے یہ غلط حرکتیں کی اس کی ہم مضامت کرتے ہیں اور ان سب موجودہ حلال کو دیکھتے ہوئے میں اور میرے پورے ساتھی جو گروپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے لا تلقی کا علام کرتے ہیں میں کچھ گزارشات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں اور میرے ساتھی سیاست میں عوام کی حدمت کے لیے آئے اور ہم نے یہ حدمت کا سفر بڑے اچھے طریقے سے کیا مجزی منڈی اور صدر کے جتنے بھی گرفتار لوگ ہیں ان کا کیا بننے جا رہا ہے ان کو آپ ان کی ازادی کے لیے اپنا روح ادا کرے میں جس طرح اگر سوشل ویڈیا پر آپ کمپین کر رہے تھے کہ سب کو رہا کیا جائے اب تک کتنے چھوٹے ہیں اور باقیوں کا کیا مستقل ہوئے سر بلکل میں یہ میرا مطالبہ تھا اور الحمدللہ میں اپنے مطالبے پر پورا ہوا ہوں جو میرا حلقہ ہے پی پی ساٹھ وہاں سے تقریبا سترہ لوگ گرفتار تھے جو کہ تقریبا بارہ کل چھوڑے گئے ہیں چار پانچ دو تین دن پہلے چھوڑ دیا گئے تھے تو میرے حلقے کے تو جتنے گرفتار لوگ ہیں وہ تو الحمدللہ میں نے پہلے کلیر کروا لی ہیں کل ہی ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ یہ میرا جائز مطالبہ تھا وہ بھیگنا تھے ان کا کوئی اس جو شربناک باقیہ ہوئے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن میں پورے گجران والا کی بات بننا چاہتا ہوں کوئی بھی حلقہ ہے کہاں کہیں کے بھی لوگ ہیں کسی بھی پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں لیکن جو بے گناہ ہیں میری یہ گزارش ہے ان کو رہا کیا جائے اور میں انشاء اللہ تعالی ان کی بات بنوں گا اور آئندہ بھی جو جو مجھ سے رابطہ کرے گا اور جہاں جہاں مجھے پتا چلے گا میں اس کے لیے ضرور وقالت کروں گا آپ نے رزوان صاحب کو سن لیا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ رزوان صاحب جب آئے تھے عمران خان صاحب جناہ سٹیڈیم میں تو یہ واحد شخص تھے جنہوں نے ڈالر پھینکے تھے اور ان کی یہ ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ان کی بڑی زیادہ کومیٹمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کو مین پلر سمجھا داتا تھا شہری حلقے میں کہ یہ ویننگ کینڈیٹ ہیں بڑے سٹرانگ ہیں ورکر کے ساتھ بڑا چلتے ہیں اور یہ الیکشن جی جائیں گے اب جب کل تک وہ ڈالر پھینکتے رہے آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے تو اس سے دیکھنا یہ پڑے گا کیا حالات بدل چکے ہیں کیا حالات اس قدر خطرناک تھے کہ رزوان صاحب اپنی پارٹی کو چھوڑ دیتے انہوں نے پارٹی چھوڑتا ہے وقت یہ کہا ہے کہ اب وہ آزاد حیثیت سے یہ الیکشن لڑیں گے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس سے قبل جو بھی آئے انہوں نے اعلان لا تعلقی کر دیا لیکن رزوان صاحب نے اپنے مستقبل کا ذائچہ اور جو نقشہ ہے وہ کھینچ کے بتا دیا ہے کہ وہ لڑیں گے جس سے آج جو وہ پہنچے ہیں تو آپ ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں یہ سارے ان کے یو سی چیئرمین ہیں ان کے کانسلر ہیں ان کے وہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں آہ ووٹر ہے پیچھے انہوں نے وقت کیا ہوا ہے اور یہ وہ سارے لوگ تھے جو مختلف مقدمات میں نامزد تھے یا نامعلوم تھے اور ساتھ ساتھ رزوان اسلم بھر صاحب کے ساتھ رزوان چیما صاحب جو ٹکٹ آہ ٹکٹ کے خواہش مند تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملی پی پی اکسر سے وہاں پر رانہ نظیر احمد خان کو مل گئی تھی جو کہ کامو کی والے تھے اور انہوں نے بھی کل آہ پرسو پاکستان تحریکین صاحب چھوڑ دی تھی تو رزوان کو بڑا سٹرانگ امیدوار سمجھا جارہا تھا اور رزوان سبزی منڈی کے مقدمات میں نامزد تھا رزوان چیما بھی اپنے ساتھ آئے ہیں آہ یہ اچھی بارڈی لینگویج تھی پارٹی پارٹی کے ان لوگوں کے لحاظ سے جو ان کے ساتھ ان کے ووٹر سپورٹر ہیں بڑے لیول کے میں بات کر رہا ہوں ان ورکروں کی جو گھروں میں بیٹھا ہے اس سے پہلے جو بھی تحریک انصاف کا آدمی کوئی رہنما کو ٹکٹ ہولڈر پارٹی چھوڑتا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کی کمپین کے اندر کے سارے لوگ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے کوئی یہ کہہ دیتا تھا ہم تو جانتے نہیں ہیں یا کون ہے یہ کہاں سے نکل آیا ہے کوئی یہ کہہ دیتا تھا مجبوریاں ہیں لیکن اب رضوان اسلام بٹ کے پارٹی چھوڑنے کے بعد ایک نئی تنقید نئی بیٹھ مجھنا والا شہر میں چھوڑ ہو چکی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں غلطی کی تھی ان کو ووٹ دے کر اب ان کو ووٹ نہیں دیں گے یہ بڑی خطرناک بات ہوگی رضوان اسلام بٹ صاحب کے لیے رضوان اسلام بٹ صاحب سے ماری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ آپشن اس لیے رکھا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نراز کارکن ہے اس کو اتنا غصہ نہیں آئے گا کہ میں اگر یہ اعلان کروں کہ میں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے نو مئی کے واقعہ کی وجہ سے اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ میں نے کہ پارٹی جائن کیا ان کو زیادہ دکھ ہوگا ان کا ایک دکھ تو یہ ہوگا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں دوسرا اگر میں یہ کہوں میں پیڈی ایم میں جا رہا ہوں یا میں کسی سیاسی جماعت کا نام لوں گا تو ورکر نراز ہوگا لہٰذا میں نے فیصلہ کیا میں آزاد رہ کے الیکشن لڑوں اور اس سے امید کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نراز ورکر ہے وہ مجھے ووٹ ڈالے گا لیکن ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اب ورکر بزوان اسلام بٹ کی حد تک بہت زیادہ نراز ہے کیونکہ لوگوں کو پارٹی کے ورکر کو پارٹی کے لور کو پارٹی کے ہمایتیوں کو بڑی امید تھی رزوان اسلام بٹ سے کہ سارے لوگ بدل جائیں گے اور جو چاند دن پہلے ہم نے پوسٹ کی تھی ہمیں دوستوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ رزوان اسلام بٹ صاحب کچھ بھی ہو جائے پارٹی نہیں چھوڑیں گے لیکن ظاہرے لوگوں کی اپنی سیاسی سماجی اور معاشی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اب یہ دو طرح کی رائے قائم ہو چکی ہے جو رزوان اسلام صاحب کے ساتھ لوگ آئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر یہ جو پچاس سو لوگ ہیں اگر اس حلقے سے ساٹھ سے پی پی سکسٹی سے اگر وہ اپنا رول اداک کریں گے تو رزوان اسلام بٹ صاحب یقیناً جیت جائیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرو ورکر ہے وہ تنقید بھی کر رہا ہے اور نراز بھی ہو رہا ہے اب اس کا فیصلہ وقت کرے گا کہ آنے والے دنوں میں وہ ورکر کیا سوچتا ہے کیا وہ بہتر سمجھتا ہے کہ پی ڈی ایم کی بجائے اب بھی رزوان کو دیا جائے یا وہ نرازی کا اظہار اتنا کرے گا کہ وہ رزوان کو ووٹ نہیں ڈالے گا پی ڈی ایم کے جسی امیدوار کو ووٹ ڈال دے گا اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ کب پاکستان میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں